اسلام علیکم دوستو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو شکیناً آپ اس آدمی عباد سے بچے ہوئے ہیں اس لئے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس آدمی عباد نے جہاں لوگوں کو جان کے لالے پڑھوائے ہیں وہیں لوگوں کو کام دندے سے اٹھا کے گھر بٹھا دیا ہے ہر بندہ ہی پریشان ہے کہ اب کمائے گا کیا اور کھائے گا کیا سب کمپنیز ڈوب رہی ہیں سارے کی وجہ سے وہ اپنے امپلائز کو کام سے نکا رہے ہیں پوری دنیا میں لاکھ ڈاؤن ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اور جلد ہی کروڑوں لوگ اور بے روزگار ہو جائیں گے کیونکہ گھر سے باہر جائیں گے تو کام کریں گے نا لوگ گھروں سے باہر نکلیں گے تو ایک فوڈ چین کی طرح کے ورک چین بنے گی اور جس سے جڑکہ سب لوگ اپنا اپنا کام کریں گے اور پیسے کمائیں گے اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ سب بند ہو چکا ہے اب گھروں میں جگڑے ہوں گے طلاقی ہوں گی خودکشیاں ہوں گی لیکن ٹھہرئے ان حالات میں ایک طبقہ ایسا ہے جو آج بھی اپنا کام چلوئے رکھے ہوئے ہیں جسے فری لانسنگ کمیونٹی کہتے ہیں جی ہاں دوستو جب آپ سرکاری نوکری کے لیے دکے گھا رہے تھے ایملے صاحب کی سوارے ڈلوارے تھے رشوت کا بندبس کر رہے تھے کہ کسی طرح یہ بیس زار کی نوکری لگ جئے پرائیویٹ داروں میں جوتیاں گزیٹ رہے تھے تو تب یہ فری لانسر گھر بیٹھ کے لاکھوں کمارے تھے اور مستقبل میں ہونے والی چیزوں کو آج ایکسیپٹ کر رہے تھے انہیں پتا تھا کہ فیچر یہی ہے بھائی اپنے کو تو پیسہ کمانا ہے تو کون سا سیو راستہ چنیں جس میں اپنی پرائیویٹ لائف بھی انجائے کرو یعنی جب دل چاہا کام جب دل چاہا جھٹی نہ کوئی آپ کا باز نہ صبح اٹھ کے تیار ہو کے آفس جانے کا جنجیٹ جہاں ایٹرنیٹ و لیپٹا ملا وہیں آفس کھول کے بیٹھ جئے تو دوستر فری لانسر کا یہ طبقہ آج گھر بیٹھے کام کر رہے جب آپ گھر میں بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آئے گا اور ہاں اگر آج کام بند بھی ہو جائے جو کہ کبھی ہوگا نہیں طرف اس صورت میں کہ دنیا تباہ ہو جائے وہ پتھر کے دور میں چلی جائے تو ابھی انہیں نے فری لانسنگ میں اتنا پیسہ بنا کے سیف کر لیا ہے جتنا آپ اپنی نوکری سے تین زندگیوں میں بھی نہ کما سکیں دوستر فری لانسر پچھلے تیرہ چودہ سال سے ہم لوگ کو سمجھا رہے ہیں کہ اس سیلڈ میں بھی آ جاؤ سرکاری یا پرائیویٹ نوکری بھی کرو ضرور کرو پر اپنا فیوچر سیف کرنے کے لیے فری لانسنگ میں آ جاؤ وہی اس لیے کہ فیوچر یہی ہے اگر فری لانسر کی بات سن لی ہوتی نا تو آج جو گھر پریشانہ بیٹے ہوتے اور بیوی کے تانے نا سن رہے ہوتے اگر آپ کو میں کے ڈھڑونا نا بنے ہوئے ہوتے آج یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا پھر چلیں جی اگر میری اس ویڈیو سے آپ کو موٹیویشن مل گئے یہ ہے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اور موٹیویشن دیتا رہوں اس کے بعد فری لانسنگ سیکھنے کے لیے ویڈیوز دیکھیں اور ہاں ایک اور مفت کی ٹپ پیسے دے کر سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں آلین فری کورسز ہو جاتے ہیں وہی سے سیکھو جار اگر آپ میں کچھ کرنے کی بات ہوئی نا تو سیکھ جاؤ گے اور کر بھی لوگے اگر آپ ہرڈ عرام ہو سوچ سمجھ والا کام آپ سے نہیں ہوتا تو پیسے دے کر سیکھ کر بھی کچھ کھاڑ نہیں پاؤ گے اس لیے بہتر یہی ہے کہ یوٹیوب پہ جاؤ اور وہیں سے سیکھو بے شمال چینل بنے ہوئے ہیں وہاں سے سیکھ لو جائے گئے ٹھیک ہے جی پھر ہمیں اجازت دیں کلائنٹ سے ڈیل کرنے ہیں بہت کام پڑا ہے پھر ملیں گے اللہ حافظ سٹے ہوم سٹے سیف اے 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 اوہا